اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال اور گوڈیوننگ میں ہوں عرضو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی سنجے ڈکشر جی اور سنجے سر کو سب ہی جانتے ہیں آرثر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کے یوٹیوب چینل بھی ہیں اور بڑھ کر بات کرتے ہیں سر آج آپ کا ٹاپک ہے سر آج آپ کا ٹاپک ہے سر آج آپ کا ٹاپک ہے سر آج ٹاپک یہ ہے کہ وہ آپ کیا کہ کوئی جنرلسٹ ہیں ایکٹر ہیں کمیڈین ہیں کیا ہیں انہوں نے دی ٹویٹر کے اوپر جو ہے تین چار لوگوں کے جو ہے وہ شیئر کیے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سر کہا کہ یہ سسپینڈ ہو گئے ہیں فیک نیوس کی وجہ سے اس میں آپ کا بھی ہے جائپور ڈیالاؤگ کا بھی ہے تو کیا ہوا ہے سر یہ ہوا کیا ہے اور یہ ان کو کیا پروبلم ہے اور یہ کیا کانٹروورسی ہے ہمیں یہ بتائیے کانٹروورسی کیا ہے یہ تو وہی چڑیا گھر کا والو ہے جس کی بینڈ آپ نے بجائی تھی ایک بار بھول گئی آپ اس کا ہینڈل جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے زو بیر زو بیر کا کیا مطلب ہوا چڑیا گھر کا بالو تو اس نے اپنا خود کا نام ہی چڑیا گھر کا بالو رکھ رکھا ہے تو وہ چڑیا گھر کے بالو کی تیرے حرکتیں کرے گا ہی کرے گا مگر یہ ہوا کیا سر یہ کس نیوز کے اوپر انہوں نے آپ کو یہ بولیا ہے اچھا بس آپ کا account suspend نہیں ہوا ہے انہوں نے بتا نہیں کیوں آپ کا account suspend لگ رہا ہے چار چار لوگوں کے اوپر attack ہوا تھا attack تو ہوا تھا لیکن وہ attack جو ہے وہ bot attack type پہ لگتا ہے مجھ کو کیونکہ bots ہوتے ہیں bots کو activate کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اگر آپ mass reporting کرو تو bot activate وہ bot کو انہوں نے activate کیا چار لوگوں کے لیے وہ وہ تو گیا لیکن جیسے ہی ہم کو پتا چلا ہوا ہم نے جو ہے وہ twitter کو attack کیا وہ دس منٹ کے اندر واپس restore ہو گیا it did not even last half an hour تو جو بھی خوشی تھی وہ بڑی short lived تھی ان کی بڑی short lived تھی لیکن زر کس نیوز کے اوپر انہوں نے بھی بات کی کیونکہ ہے normally کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ آتا ہے اس طرح سے تو ایک notice آتا ہے twitter کی اور سے اور ویسے کچھ ہوتا ہے تو twitter بتاتا بھی ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ tweet ہے آپ کا اس کو آپ delete کر دیجئے تو you will be restored تب تک آپ temporarily restricted ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور کئی بار ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ twitter delete کر دیجئے tweet delete کر دیجئے تو restore ہو جاتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا یہ suddenly ہمارے ہاں ہم پنچ مکار بولتے ہیں پنچ مکار جانتی ہیں پانچ مکار کون کون سے ملہ مشنری مارکسسٹ اور میڈیا اور پانچ مکار کون ہے میکالے میکالے پتر ہوتے ہیں ابھی بھی جو جن کی جو آتما ہے اس میں انگریزی اور انگریزیت پسی ہوئی ہے وہ میکالے پتر ہوتے ہیں تو یہ پانچ طرح کے مکار ہیں یہ مکار جو ہے ان کی الگی دنیا ہے یہ اپنے point of view کے علاوہ کسی دوسرے point of view کو جو ہے یہ سمحال نہیں سکتے ان کو بہت دل میں درد ہوتا ہے ہر وقت اسی خیالات میں اسی planning میں اسی plotting میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ان کو تنگ کیا جائے کیسے جو ہے ان کو اور کچھ نہیں ہو تو اگر موقع ملے تو فائر کر دی جائے کچھ کر دیا جائے یہ کرتے رہتے ہیں یہ لگاتار اور آج کل بینگلور ان کا اڈہ بن گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے سر کہ سوشل میڈیا وہاں ان کے من کی سرکار ہے سٹیٹ گورنمنٹ بھارت میں آزادی ہے بات کرنے کی یا وہاں پر بھی سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے نہیں سرکار تو نہیں کر رہی سرکار کی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو سسٹم ہے اس کا بیضہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ وہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بٹ ایسے ہر کیس میں جو ہے وہ جو ڈیشیلی نے انٹرمین کر کے اور ریلیف دی ہے تو یہ تیتن گو ویری فار سر الیکشنز ہو گئے مہدی جی دوبارہ آگئے پرائم مینسٹر اور اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں وہ جیسے پہلے کیا کرتے تھے کبھی کہیں کا وزٹ ہے کبھی کہیں سے ڈیل ہو رہی ہے تو پھر آخر اپوزیشن اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے کیوں آرام سے بیٹ کے ٹائم کا انتظار نہیں کرتے گے اپوزیشن گھبرائی ہوئی نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایمپیشنٹ ہو گئی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ جو جتری سیٹے ان کی آئیں وہ تنی ان کو ایکسپیکٹر تھی نہیں ان کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آگئی تو ان کو یہ لگ رہا ہے تو دل میں ہوتا ہے نا کہ صاحب کے ارے یار میں تو بس گولڈ میڈل لی آتا ہے تھوڑا سا لے گیا وہ جو ایک دل میں جو کسک ہے وہ کسک ابھی پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو صحیح کب تک رہ گی یہ کسک آخر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ارے ان کو اور مزے آگئے اچانک جو ہے لوگوں نے بتا دیا کہ دیکھو بانگلہ دیش میں بھی تو جیتی تھی نا وہ بانگلہ دیش میں جیتنے کے بعد بھی اس کو ہٹا دیا اگر ان کی اتنی بدھی ہے کہ بانگلہ دیش کی تلنا بھارت سے کرے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ان کا تعلق بھی میرے خیال ہے بنگلہ دیش سے ہے یا بنگول سے کہیں سے ہے نا جنہوں نے اگینسٹ ٹویٹ لگائی تھی if i'm not wrong میں نے کہیں سنا ہے یہ ٹویٹ جو انہوں نے لگائی تھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جن کو زبیر جن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی کہیں نہیں 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 مجھے لگائی تھی اچھا یہ بھی مگلا دیش ہوگا رہا ہے لگا تو مگلا دیش ہی ہے لیکن ہے کرلا مجھے لگائی تھی مگلا دیش بغیرہ تھی جو آ کے بس گئے نا ان میں سے کوئی ہے روئن گیا یہ روئن گیا تو نہیں ہے یہ پوائنٹ اچھا ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں پوچھیں گے کیونکہ کئی جگہ میں نے دیکھا پڑھا لوگوں نے کچھ لکھا تھا تو میں نے کہا شاید ہو لیکن بغیرہ دیش کی آپ نے بات کی بغیرہ دیش کی سر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ حسینہ جی واپس جائیں گی آپ کے رستے پر جا رہا ہے سر وہ تو جا رہا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ لیکن سر وہ تو حسینہ شیخ حسینہ تو کہہ رہی ہے کہ میں واپس جاؤں گی پھر الیکشن میں حصہ لوں گی آپ لوگ کب تک رکھیں گے کب تک بھارت رکھ سکتا ہے ان کو بھارت نے تو بڑے بڑے لوگوں کو رکھ لیا آپ دیکھئے صاحب ہجاروں سال سے تو یہودی ہی رہ رہے ہیں تو یہ تو کوئی دکھت والی بات ہی نہیں ہے حسینہ کب تک رہیں گی جب تک چاہے تب تک رہے ایک حسینہ واجیت کو رکھتے ہیں سویڈش سیٹیزن تسلیمہ نصرین وہ ہی تو رہ رہی ہیں ویسے ان کی سیٹیزنشپ سویڈن کی ہے لیکن رہتی دلی نہیں ہے ان کو جو ہے وہ بھارت پسند رہتا ہے لوگوں کو جتنی آزادی یہاں ہے بولنے کی اتنی کہیں نہیں یہ صرف ضرورت سے زیادہ ہی ہے سر خیر آپ کیاں تو ایک ہی پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں ہماریاں کی طرح تو نہیں ہماریاں تو دو دو پاسپورٹ جو ہیں وہ لے کے لوگوں میرا تو ایک ہی ہے دوسرا میرے پاس کوئی آئی نہیں اکل ہوتا پاسپورٹ ہے وہ بھی پاکستان کا ہی ہے میں پاس تو دو نہیں ہے لیکن آپ کیاں تو پرمیشن ہی نہیں ہے نا مگر سر مگر سر آپ کے خیال سے اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی بنگلہ دیش کی تو زہر ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ گورنمنٹ نہیں ہوگی جو پہلے بہت زیادہ بھارت کو فیور کر دی تھی تو اب بھارت کس طریقے سے چلے گا بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں ابھی تو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور یہ انٹرم گورنمنٹ پوری طرح سے یہ جو ہے یہ جہاں پہ جماعت اسلامی ہے اس طرح کے جو اسلامسٹس ہیں ان کے کنٹرول میں دیکھ رہی ہے اور یہ جو پورا کا پورا جو چینج او ریجیم ہوا ہے اس میں میرے جو ہم لوگوں کا انالیسس جو ہماری ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی اس میں الٹیویٹلی پریویل کر گیا سی آئی اے اور اس نے اپنے پٹھو کو یعنی کہ اپو کو محمد یونوس کو وہاں پہ بٹھال دیا چائنا نیوی اس میں رول پلے کیا لیکن چائنا جو ہے is now feeling left out چائنا is feeling left out کیونکہ بھئی جہاں بھی آپ کے یہ جو اسلامی طبقے آ جائیں گے یہ اسلامسٹس آ جائیں گے وہاں پر چائنا اور یو ایس جو ہے دونوں کا کام تمام ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں روز پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو ابھی ٹوٹل کنفیوزن کی اسٹیتی ہے اور اور اگر سمجھداری سے کام نہ لیا باغلہ دیشوالوں نے تو یہ دوسرا سیریہ بن جائے گا کیونکہ یہاں پہ سوف پانچ گروپ کام پر ناٹ ون ناٹ ٹو فائیو اور جو پانچوا گروپ ہے وہ سب سے زیادہ اورگرنائزد اور سب سے زیادہ ویل نٹ ہے اور وہ ہے عوامی لیگ جو ابھی چھپ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسی کو انہوں نے ہٹایا تھا اور ان کو ویکٹرمائز کیا تھا بہت سارے لوگ ان کے مار دیئے انہوں نے تو باقی جو چار گروپ ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہیں ایک جماعت اسلامی ہے ایک سٹوڈنٹ کمیونٹی ہے ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور ایک ملٹری ہے اگر اتنے سارے کامپلیکیشن میں وہ کیا ہوگا اوپر سے وہ محمد جینوز جو ہے وہ اپنی کانسٹیچونسی یا خاص طور سے اسلامیوں کو راضی کرنے کے چکر میں وہ عجیب عجیب سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ارے بہت تمہاری انٹرم گورنمنٹ ہے تمہارا کام الیکشن کرانا ہے میجر تو ابجیکشن یہی تھا نا کہ بھئی حسینہ واجید جو ہے اس کو انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن کرانے چاہیے ہیں یہی اسی لیے کہ آپ انٹرم گورنمنٹ سے الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اب انٹرم گورنمنٹ کا کام الیکشن کرانا وہ کہہ رہے ہم پہ چھے سال چیئے ابھی کہنے کا تو یا نہیں چھے سال بات اور وہ سٹورنٹ جنہوں نے سارا جو سٹریٹ ٹیپچر کا جو رول پلے کیا تھا ان کے اوپر لاتھی چارج بھی کروا دیا ان لوگوں نے اور ہاں ایک اور ایک اور ہے اس میں ملٹری تو ہے بی این پی بھی ہے اس میں چھے ہیں پانچ میں چھے ہیں بی این پی بھی اس میں ہے بی این پی ان سے کہہ رہی ہے کہ جلدی سے پاور جلدی سے الیکشن کرو یہ کہہ رہے نہیں نہیں ابھی ابھی تو آیا ہوں ابھی تھوڑا سا ابھی تو شام ہوئی ہے جاولک کی طرح نہ بیٹھ جائے وہ جو آئیتے نائنٹی ڈیس کے لیے پھر گیارہ سال نہیں گئے جب تک پلین کریچ نہیں ہوا اب جاولک کے پاس تو ملٹری کی پاور تھی اس کے پاس ملٹری کی پاور تو ہے نہیں یہ دکت ہے پھر ایکانومی جو ہے وہ کلاپس کے سیچویشن میں چلی گئی بہت اچھی چل رہی تھی ایکانومی وہاں وہاں کا پورا کا پورا جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ برباد ہو گیا ہے ان کے پاس بجلی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اڈانی نے ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ پاور پلانٹ بنایا تھا جہاں سے ڈائیزدار ویگا وارٹ پاور سپلائی ہوتی تھی پاور پلانٹ انڈیا میں تھا اس کے ان کے آٹھ سو ملین ڈالر بکھایا پیمنٹ نہیں کر رہے ہو اس نے ان کو بجلی کی سپلائی روک دی اب ان کے پاس کے اول ایک پور پلانٹ ہے جو کوئی ڈائی ازار یا کچھ مگا وارٹ پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس اب بیک اپ بجلی کی سپلائی نہیں ہے تو ایک سٹائل جو تھی وہ لارجی ڈیزل سے چل رہی تھی ڈیزل کی سپلائی نہیں ہے اس کے بھی پیمنٹ انہوں نے نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا ٹیکسٹائل سیکٹر تھا اس کا قریب سیونٹی پرسنٹ اباو جو آرڈر ہیں وہ انڈیا کو شفٹ ہو چکے ہیں اور ان کے کوئی بڑی ورک فورس جو ہے کوئی تین چار لاکھ کی ورک فورس جو ہے وہ بیکار ہوئی ہے ابھی یہ فیکٹر ابھی اور آنا ہے کیونکہ انہوں نے جب یہ سب پورا کیا تھا تو چائنہ نے جو یونین وغیرہ تھی اس کے ساتھ سپورٹ کر رہا تھا چائنہ پہ انہوں نے باہر کر دیا وہ ایک آئیلینڈ ہے وہ لینا چاہتی ہے تو وہ پبلک میں آگئی بات تو اس کو بھی جو ہے وہ تو یہ تم اس سے آئے ہیں لیکن سر میں نے یہ بھی سنایا ہے بلکہ کئی جگہ پہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پر بنگلہ دیش میں بھی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ صحیح سلوک نہیں ہوا ان کو بہت کم ہو گئے ہیں وہ جتنے پہلے تھے پاکستان کے لیے تو آپ لوگوں نے کئی بار بات کی بلکہ آپ لوگوں کی جیسے لوگوں کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو بھی پتا چلیں لیکن بنگلہ دیش کے لیے کبھی کیوں آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ جو ہندو کمیٹی ہے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن یہ گریجول پروسس ہے 21% پر پپلیشن تھی 1971 میں 21% پپلیشن جو ہے وہ 71 جو ہوا تھا جگڑا اس کے بعد میں ہی کم ہو گئی دی 81 تک it had come down to about 15% اور اس کے بعد سے لگاتار دیرے دیرے کم ہو رہی ہے now it is about 8.5% اور اس بار جو ہے اور کے اوپر جو atrocities ہیں وہ بہت بڑے بہت بڑے پیمانے ہوئیں یہ حسینہ گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو پروٹیکٹ کیا کرتی تھی کچھ measure of protection جو تھا وہ حسینہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا اگر کوئی بدماشی ہوتی تھی تو پولیس کاروائی ضرور ہوتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو under the carpet کر دیا جیسے جیسے آپ کے پاکستان میں تو کاروائی نہیں ہوتی وہاں کاروائی ہوتی تھی تو اس لئے they used to feel safe اور they were largely حسینہ supporters ہندوز جو ہیں وہ وہاں mostly حسینہ supporters ہیں تب ہی یہ بے وقوفی کا بیان دے رہا ہے محمد یونس کہ بھئی یہ جو بھی atrocities ہو رہی ہیں یا جو بھی killings ہو رہی ہیں یہ ہندووں بھی نہیں ہو رہی ہیں یہ عوامی league کے supporters ہو رہی ہیں as if political killings are all right مگن سر human rights یہ بندہ peace prize ہو رہے ہیں peace prize winner peace prize winner peace prize winner اس طرح کی بات کرو لیکن لیکن سر human rights والے کیوں اس طرف نہیں دیکھتے human rights تو بھائی ایک آپ یہ دیکھیں human rights پورے western world میں it has become a toolkit human rights کی بات وہیں کریں گے جہاں ان کو disturb کرنا ہوگا سرکار کو باقی جیگہ ویڈہ آپ سارے ڈیکسسji دیکھ لیجئے کہ pak viel جو ہے وہ انڈیا سے اوپر ہے ایک فریڈم انڈیکس آتا ہے فریڈم آف پریس کا انڈیکس آتا ہے اس فریڈم آف پریس انڈیکس میں پاکستان اور افغانستان دونوں انڈیا سے اوپر ہیں ایک ہنگر انڈیکس آتا ہے انڈیکس میں انگلہ دیش پاکستان شری لنکا یہ سارے کے سارے انڈیا سا ہاپنے انڈیکس میں بھی ہیں ہاپنے انڈیکس میں بھی اپر ہاں اوپر ہیں اس کے بعد جو ہے میں دیکھتا ہوں تو ہر وقت انڈیا انڈیا کرتے رہتے ہیں آپ کے یوٹیوب انڈیا میں یہ اچھا ہے پاکستان میں یہ برا ہے یہ چیز بڑھی ہے یہ چیز بڑھا ہے اس لیے یہ جو انڈیکس ہے سارے کے سارے ٹولکٹس کا پارٹ ہے یہ اس لیے ان کو آپ سیریسلی لینا بند کرتی ہے لوگوں نے تو لوگ جو آپ کو اپنے آپ کو یومن رائٹس ایکٹیویسٹ کر رہے ہیں کہنے میں بھی شرم محسوس کرنے لگے دوسر سیریسلی لوگ کس کو لے رہے ہیں وہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے اور سکرین شوٹ لگا رہے ہیں کہ یہ 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 ایک آنٹ سا سپیٹ ہو گئے کیا ان کی فان فالوئنگ ہے کیا ان پہ لوگ بلیف کر رہے ہیں کیا ان کی نیوز ٹھیک ہوتی آپ کے خیال سے ٹویٹر تو سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا تو بیٹل گراؤنڈ ہو گیا جی اب وہاں پر آپ اپنے اپنے قسم پر لوگوں کو ڈھوڑتے ہیں جو ہمارے طرح کے ویوز رکھتے ہیں وہ ہم کو ڈھوڑتے ہیں جو ان کی طرح کے ویوز رکھتے ہیں وہ ان کو ڈھوڑتے ہیں تو جو اگر آپ سوچے کہ آپ کو ریالیٹی مل جائے گی تو آپ کو وہاں ملتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ بھئی اپنا ویو پائنٹ آپ کو کتنی گہرائی تیک لے جا سکتے ہیں آپ کے جیسے جو لوگ ہیں ان کو آپ کتنا influence کر سکتے ہیں that is what it is اگر آپ سوچے کہ یہ objectivity کہیں پہ آپ کو ہے تو اس سمیں تو مجھے کہیں بھی objectivity نہیں دیکھتی نہ mainstream میڈیا میں نہ social میڈیا میں نہ اور کسی طرح کے میڈیا میں لیکن سر awareness تو دیا ہے educate کیا ہے awareness دیا ہے مگر سر awareness دیا ہے educate تو کیا ہے social میڈیا نے بہت سے لوگوں کو تو کچھ بتا ہی نہیں ہوتا تھا وہ سب کچھ تو غلط نہیں ہوتا social میڈیا کے advantage یہ ہے کہ آپ اگر صحیح news دیکھنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں تو you can find it پہلے پرانے زمانے میں تو possible ہی نہیں تھا نا 1971 کے war کے جب ڈاکہ کا جس دن surrender ہوا تھا تو ڈان میں کیا سمر چھپی تھی وہ آج ٹک وہ جو فرنٹ پیج ہے وہ دکھائی پڑتا ہے war till victory war ends in east Pakistan کیا ہوا نہیں بتا رہے war till victory war ends in east Pakistan اگلے دن پر چلا کہ وہاں surrender ہو گیا ہمارے ہیں تو لوگوں کو بہت time تھا کچھ پتا نہیں لگا کتنا زمانے کے بعد تو social میڈیا اور دوسرے جگہ سے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا تھا 71 میں یا کبھی بھی کیا ہوا تھا لیکن خیر بلکل صاحب اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے کہ بلکل غلط نیوز ہوتی ہے کئی بار ہمیں صحیح نیوز بھی ملتی ہے اس پر تینکیو سو میچ صاحب کہ اب آپ نے جوائن کیا i know کہ اب بہت بزی ہیں festival ہے لیکن اب نے time نکالا مہجد پھر ملیں گے بہت شکریہ تینکیو